اسلام علیکم چودہ اگرس کی صبح جبکہ ہم آزادی کے لیے پرچم کشائی کے لیے کٹے ہوئے تھے تو بارسلونہ کے علاقے بارسلونیتہ سے ہمیں یہ ایک اندوناک خبر ملی کہ چند پاکستانی جو کہ ایک چھوٹے سے مکان میں رہتے تھے ان کے مکان میں اچانک آگ پڑک اٹھی اور ان میں سے کچھ ہمارے پاکستانی پیارے جن کی ہلاکت ہو گئی شہید ہوئے اور کچھ شدید زخمی ہیں جو یہ خبر ملی ہم نے اپنی تقریبات کو محصر کیا اور اپنی تمام تر توجہ اور انرجیز اس کام پہ مرکوز کر دیں کہ لوکل اتھارٹیز کے ساتھ رابطہ کیا جائے اور ان سے یہ جل سے جل پوچھا جائے کہ کیسے ہم اپنی مائیتیں حاصل کر سکتے ہیں اور کتنی جلدی اب ان کو حاصل کر کے اپنی رسومات کے لیے اور ان کے پیاروں کے لیے پاکستان بجوا سکتے ہیں تو اس حصے میں ہم نے لوکل اتھارٹیز پولیس اتھارٹیز جیسٹس ڈیپارمنٹ ان سے رابطہ کیا تو انہوں نے اپنی کچھ ریکوارمنٹس دیں کیونکہ واقعے کے بعد اتنی زیادہ مسخ ہو چکی تھی مائیتیں کہ ان کی شناخت کے لیے ایک پروسیس سے گزرنا پڑا ہمیں اس پروسیس کے لیے ہم سے فنگر پرنٹس مانگے گئے بائیو میٹرکس کے علاوہ ان کے شناختی کارڈ ان کے پاسپورڈ ہر ایک کی تصدیق مانگی گئی تو اس کے لیے ہمیں لوکل اتھارٹیز نے جب لکھا تو ہم نے فوری دو طرف اپنی حکمت عملی اپنائی ایک طرف تو لوکل اتھارٹیز کو اپنے سسٹم سے اپنے نظام کے مطابق ویریفکیشن کر کے بائی دی اور دوسری طرف ہم نے پاکستانی اتھارٹیز کو بھی لکھ دیا ان اتھارٹیز میں خارجہ کے علاوہ وزارت داخلہ نادرہ آورسیز منسٹریز سب کو لکھا اور اس طرف بھی ایک پروسس سٹارٹ کر دیا کیونکہ فنگر پرنٹس حاصل کرنے کا جو نظام ہے یا جو قانون ہے وہ اتنا کلیر نہیں ہیں کسی بھی ملک میں یہاں بھی اور پاکستان میں بھی کہ فنگر پرنٹس اتنی آسانی سے مل سکیں کیونکہ یہ ایک سینسٹری مسئلہ ہوتا ہے کسی کے فنگر پرنٹس کسی دوسرے ادارے یا ملک کو دینا تو اس سسلے میں ہمیں کمپلیکیشنز کا اندازہ تھا لیکن ہم اپنی سی پوری کوشش کر رہے تھے اور لوکل اتھارٹی اسی کے بعد پھر ایک سٹیج یہ آئی کہ مجھے سفیر پاکستان نے حسوسی ہدایت دی کہ آپ خود چلے جائیں میں بیسیت ہیڈ آف چانسری سفارتانہ پاکستان میڈرٹ میں کل صبح سے یہاں موجود ہوں کل صبح سے میں سب سے پہلے اثار افسوس کے لیے تازیت کے لیے لوہاہکین سے ملا کیونکہ جن بائیوں کی وفات ہوئی ہے ان کے بائی ان کے کزن ان کی فیملی کے کافی لوگ یہاں موجود ہیں ان سے تازیت کی ان کے ساتھ وقت گزارا ان کی بات سنی ان کو اپنی بات بتائی جتنا ابھی تک ہم اس کیس پہ کام کر چکے ہیں اور پھر آخر میں ان سے یہ گزارش کی کہ مجھے اب بتائیں میں اس کام کے لیے آگیا ہوں میں لوکل اتھارٹی سے ملوں گا بھی اور اس کے علاوہ آپ کے جو حدشات ہیں آپ جہاں چاہ رہے ہیں کہ ہمیں جانا چاہیے سفارت آنے کو مجھے بتائیں میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں تو اس اسلے میں مجھے بتایا گیا کہ اگر ہم جیسٹس منسٹری میں ان کے جیچ کے آفیس سے ملیں تو معاملہ جلدی ہو سکتا ہے اس کے علاوہ پولیس آتھارٹی سے ملیں تو ہم نے بغیر وقت ضائع کیے سب سے پہلے ہم جیسٹس ڈپارمنٹ کی طرف گئے وہاں جیچ کے آفیس کے سٹاف سے ملیں ان سے کیس کے بارے میں پوری بریفنگ لی ان کو اپنے اپنی مجبوریاں بتائیں کہ کیسے مذہبی ثقافتی اور ہمارے سماجی جو روایات ہیں اس کے مطابق ہمیں اپنی مہتوں کو جلدی حاصل کرنا ہوتا ہے نہ صرف جلدی حاصل کرنا ہوتا ہے یہاں بھی ان کے لیے جنازے کا انتظام کرنا ہوتا ہے ان کو ہماری حد تل امکان یہ کوش ہوتی ہے کہ ان کو اپنے وطن کی مٹی میں دفن کریں اپنے پیاروں کے قریب دفن کریں تو یہ ان کو احساس دلایا وہ ہماری بات سمجھ بھی گئے لیکن یہاں کے پروسس کے مطابق ان کا یہ اسرار تھا کہ جب تک ہمیں سائنٹیفک ویریفیکیشن نہیں ہوگی تینوں مہتوں کی اکٹی ہم مہتیں جیج کے سامنے رپورٹ پیش نہیں کر سکتے اور جیج جو ہے ان مہتوں کو آپ کے حوالے نہیں کر سکتا تو اس کے لیے ہم پھر وہاں سے سیدھے پولیس آتھورٹیس کے پاس گئے ان سے میری اپنی ملاقات ہوئی میرے ساتھ وراسات کے بائی تھے جن کی وفات ہوئی ہے ان کے بائی تھے ان کے کزن تھے پلس جو لوکل سوشل ورکر ہیں سماجی کاموں کی طرف توجہ دیتے ہیں نوید وڑایش صاحب وہ بھی تھے اور کاشف صاحب جو کہ فیملی کے ساتھ پہلے دن سے موجود ہیں وہ بھی تھے ہم نے پولیس سے کافی دیر ملاقات کی پولیس نے اپنا موقف دوبارہ دورایا کہ جب تک سائنٹیفک ویریفکیشن نہیں ہوگی ہم جج کو مطمئن نہیں کر پائیں گے تو اس دوران میرا پاکستانی آتھورٹیس سے بھی مسلسل رابطہ رہا نادرہ میں بھی وزارت حارجہ میں بھی ہمارے صفیر محترم نے سیکٹری داخلہ کو کل یہ ایک ہاتھ لکھا ایک ارجنٹ ہاتھ لکھا کہ یہ جب تک ہمیں اس کے فنگر پرنٹس بائیو میٹرکس نہیں ملیں گے مئیتوں کو حاصل کرنا مشکل ہوگا تو کل پورے دن کی ایفرٹ کے بعد شام کو ہمیں تمام آتھورٹیس کا شکریہ جنہوں نے تعاون کیا پاکستانی آتھورٹیس سے فنگر پرنٹ سب مل چکے ہیں اور ہم نے حالانکہ کل شام ہو چکی تھی ہم نے یہاں کی آتھورٹیس کو اپنے حد کے ذریعے ان کو آگاہ بھی کر دیا اب چونکہ یہ آگے دو دن چھٹی کے دن ہے اور ان دنوں عدالتیں بھی کام نہیں کرتی ہم نے حالانکہ کوشش کی تھی کہ چھٹی والے دن بھی یہ کام ہو سکے تو ہم کریں تو ہم نے اب صورتحالی ہے کہ سنوار والے دن ان کا ہم سے وعدہ ہے کہ وہ صبح صبح جج کو یہ تمام حقائق جو ہم نے دیئے ہیں ویریفکیشن فنگر پرنٹس یہ ساری پیش کر دیں گے اب اس کے بعد میں یہ اپنے ناظرین کو یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کے بھی ناظرین سامعین کو کہ اس سے آگے بھی ایک دو سٹیجز ہیں یہاں سے جب ہمیں مل جائیں گی مائتیں اس کے بعد ایک سٹیج آتی ہے یہاں کا ایک ادار ہے رہیسٹر سیویل جو کہ دیس سرٹیفکیٹ آئی ایشو کرتا ہے اس کے لیے یہ پروسس ضروری تھا ہماری کوشش ہوگی کہ ان کا جو دو دن کا پروسس ہے اس کو ایک دن میں کروا کے ہم دیس سرٹیفکیٹ لے لیں پھر مائتیں ہمیں ہم اپنے حوالے لے سکیں گے اس کے بعد ہم نے یہ انتظام کیا ہے چونکہ یہ اتنا افسوسناک واقعہ ہے کہ تمام پاکستانی جو کہ بڑی تعداد میں باس لونا اس کے گردو نوا میں رہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کی جنازے میں شریک ہوں تو کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے زیادہ لوگوں کا مجمع اکٹھا کرنا جو ہے یہ ممنوع ہے تو ہماری کوشش ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی اجازت لی جائے لوکل اتھارٹی سے کہ وہ ہمیں اجازت دیں کہ جتنے زیادہ پاکستانی ان کے جنازے میں شریک ہو سکیں ان کو آنے کی اجازت ہو اس کے بعد جنازے کے بعد ساتھ ساتھ ہم یہ بھی کوشش کریں گے کہ جو ہمیں پیس پوسیبل فلائٹ اویلیبل ہو اس پہ ہم ان کی مائتیں پاکستان روانہ کر سکیں آپ سب کو پتا ہے کہ پی آئی اے کی جو فلائٹیں ہیں وہ ابھی دوبارہ ان کا آگاس نہیں ہوا تو ہماری کوشش ہوگی کہ کسی بھی ائرلائن کی کوئی بھی جل سے جل کوئی فلائٹ ملے جس پہ ہم ان کی مائتوں کو پاکستان بجوائیں اور ان کے پیاروں کو ان سے آخری دیدار کا موقع ملے اور یہ اپنے وطن کی مٹی میں اپنے عزیزوں و کارب کے قریب یہ دفن ہو سکیں تو اب تک کی یہ ہے باقی میں جب تک چونکہ سفیر پاکستان کے حسوسی ادایت کے بعد میں یہاں آیا ہوں تو میں یہاں موجود رہوں گا فیملی کے ساتھ میری کل بھی پورا دن میں رہا آج بھی ان سے ملوں گا یہاں سے فوری بعد اور ان کے ساتھ وقت گزاروں گا ان کی بات سنوں گا ان سے پوچھوں گا کہ مستقبل میں یا اگلے دو دن میں وہ مزید ان کی کیا ہے ہم سے جو گزارش ہو یا جو وہ بات کرنا چاہے ہم سے تو میں تب تک یہاں رہوں گا جب تک انشاءاللہ مائتیں اپنے حوالے نہیں کر لیتے اور پھر یہاں سے پاکستان نہیں بجوا دیتے تو اللہ کرے یہ معاملہ اگر سوار اور منگل کو ہمیں مائتیں مل جائیں تو اگلے ایک دن میں ہم یہ مائتیں فلائٹ کا انتظام کر کے یہ مائتیں پاکستان بجوا دیں بہت شکریہ جائیں بہت شکریہ